دوستو اس دنیا میں انگنت رہیسے اور مائیتھولوجیکل کہانیاں موجود ہیں ان پورانے کہانیوں میں کئی ایسے کیاریکٹرز موجود ہیں جنہیں مسچیریس کیاریکٹر مانا جاتا رہا ہے پر پچھلے کچھ سالوں کے دوران جنگلوں میں ایسی کئی ڈسکوریز کی جا چکی ہیں جس کی مدد سے جنگلوں کے کئی رہیسیوں کا خلاصہ کیا گیا ہے ان خلاصوں میں مائیتھولوجیکل مانے جانے والے جانوروں کی سچائی بھی سامنے آئی ہے اور آئیس ایج کے سامنے کی ایسی پینٹنگ بھی ملی ہے جسے دیکھ کر اینشینٹ لائف سٹائل اور ویلپت ہو چکے جانوروں کی جانکاری بھی ملی ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگلوں میں کی جانے والی تین ایسی لیٹس ڈسکوریز کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے دنیا میں موجود جیوہوں اور اس کے احتیحاص کے بارے میں انسانوں کے نظریے کو پوری طرح بدل دیا ہے نمبر ایک اورینگ ماوز اورینگ ماوز صدیوں سے کرپٹیڈ آنیمل کی لسٹ میں شامل ہیں اب یہ کرپٹیڈ آنیمل کیا ہے تو یہ نام ان جیوہوں کو دیا جاتا ہے جو مایتھولوجیکل ہیں اور جس سے ایکزسٹنس کو سائنس کی اور سے ماننیتا نہیں ملی ہے حالکہ اتیت میں ایسے کئی جانور تھے جنہیں پہلے کرپٹیڈ مانا جاتا تھا لیکن پھر ان کی ایکزسٹنس کی ڈسکوری کے بعد ان پر سے کرپٹیڈ کا ٹائگ ہٹا دیا گیا ایسے جانوروں میں گوریلا، کموڈو ڈرائگن اور اوکاپی سمیت درجلوں جانور شامل ہیں اور اب ملیشیا کے جنگلوں میں دیکھے جانے والے اورانگ ماوز کے اوپر سے بھی کرپٹیڈ کا ٹائگ ہٹ سکتا ہے اور اس کے ایکزسٹنس کو بھی سائنٹیفک اپروول مل سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں کئی لوگوں نے اسے اپنی نظروں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی جنگلوں میں اس کے پیروں کے نشان بھی پائے گئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جانور ملیشیا کے جوہر جنگل میں پائے جاتے ہیں ان کے شریر کی بناوٹ انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے اس کی لمبائی دس فیٹ تک ہوتی ہے اور یہ انسانوں کی طرح ہی دو پیروں پر چلتے ہیں ان کا مکھے بھوجن مچھلی اور سوخہ پھل ہوتا ہے اور رانگ ماوز کا پورا شریر بلیک فر سے ڈھکا ہوتا ہے ستھانی اور رانگ اصلی جنجاتی کے لوگ اس جانور کو ہنٹو جرانگ گگی کے نام سے جانتے ہیں جس کا ارتھ سناگل ٹوٹھ گھوست ہوتا ہے اور رانگ ماوز کے اتحاس کی بات کریں تو ستھانی جنجاتی کے قصے کہانیوں میں اس جانور کے چرچے صدیوں سے ہوتے رہے ہیں آدھونک اتحاس میں اسے سب سے پہلے اٹھارہ سو اکتر میں دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے درجن و بار لوگوں نے اور رانگ ماوز کو دیکھنے کی بات کہی ہے ان دعویٰ کے مدد نظر کچھ ایکسپورٹس کا کہنا تھا کہ لوگ جس جانور کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں وہ بندروں کے ولپ تھوچ کے جینئیس گائگانٹوپائیتکس کا سروائیونگ میمبر ہو سکتا ہے وہی کچھ ایکسپورٹس اس مسٹیریس آنیمل کو سن بیرز مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سن بیرز کو مس آئیڈنٹیفائی کر کے اورنگ ماوز نام کے رہصے کو پیدا کیا ہے دو ہزار پانچ میں تین ستھانیہ لوگوں نے جنگل میں کام کرنے کے دوران تین اورنگ ماوز کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ان میں دو ایڈلٹ اور ایک چھوٹا بچہ تھا یہ تینوں ایک فیملی کی طرح ندی کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے اس دعویٰ کے ترنت بعد ندی کنارے ایک جانچ ٹیم کو بھیجا گیا اور اس ٹیم نے بھی اس علاقے میں ڈیڑھ فیٹ لمبے پیروں کے نشان کی پشٹی کی دو ہزار چھے کی شروعات میں نیوز پیپر میں اورنگ ماوز کے پیروں کے نشان کی تصویر پبلش کی گئی جس کے بعد اس کے ایکزسٹنس کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اس ریپورٹ کے اگلے مہینے ہی ستھانیہ پرشاسن نے اس جیف کی تلاش میں ایک آفیشل ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا اس سرچ ابھیان کے بعد ایسی باتیں کہیں گئی انفرچنیٹلی اس ٹیم کو اورنگ ماوز کے ایکزسٹنس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پکتہ سبوت نہیں مل سکا لیکن ابھی بھی ستھانیہ ستر پر اس کے دیکھے جانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں جیسے جیسے جنگلوں میں انسانوں کے دخل اندازی بڑھتی جا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں اورنگ ماوز خود ہی ہم انسانوں کے سامنے آنے پر مجبور ہو سکتے ہیں آج سے دس ہزار سال پہلے ہماری دنیا کیسی تھی اس بارے میں زیادہ تر جانکاری ویگیانکوں کے انومان پر ہی آدھارت ہے لیکن اب ایمزن جنگل میں ایک ایسی حیرت انگیز چیز ملی ہے جو انسان کے پراشین اتحاس کو آدھونک دنیا کے سامنے لا سکتا ہے دراصل دو ہزار بیس کے دسمبر مہینے میں ریسرچرز نے ایمزن جنگل میں تیرہ کلومیٹر لمبے آرٹ ورک کو ڈھونڈا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آرٹ ورک آج سے بارہ ہزار سال پہلے آئیس ایج کے سامنے کا ہے اس آرٹ ورک کو ایمزن جنگل کی گہرائی میں کلومبیا میں ڈھونڈا گیا ہے چٹانوں پر تیرہ کلومیٹر تک فیلہ یہ آرٹ ورک دنیا کا سب سے بڑا پری ہسٹورک آرٹ ورک ہے بارہ ہزار سال پہلے بنائے گئے یہ پینٹنگز اس سامنے کے دنیا کے کئی سارے انفرمیشن اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں ایکسپرٹس کے انسار یہ پینٹنگز آمزن جنگل میں بسنے والے سب سے پہلے انسانوں نے بنائی ہوگی ان پینٹنگز میں آرس پاس کے جیون کو درشایا گیا ہے اس پینٹنگ میں کئی سارے ایسے جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہے جو آج اس دنیا سے ولپت ہو چکے ہیں ماسٹڈن ایک ایسا ہی جانور ہے جو اس دنیا سے دس ہزار سے گیارہ ہزار سال پہلے ولپت ہو چکا ہے لیکن اس پینٹنگ میں اس جانور کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس آرٹ ورک میں پیلیلیوما، جائنٹ سلوٹ اور آئیس ایج سمے کے گھوڑے اتیادی کی تصویر بنی ہوئی ہے اس آرٹ ورک میں لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہاتھوں کے نشان اور کئی الگ الگ طرح کے ڈیزائن بھی بنائے گئے ہیں اس آرٹ ورک کی ڈسکوری بریٹش کولمبین ٹیم کے دوارہ کی گئی ہے اس ٹیم کا نیتریت وہ یوزے ایریاتے کر رہے تھے اس ڈسکوری سے اس بات کا بھی پتا چلا ہے کہ پرہچین مانا ولپت ہو چکے کچھ بڑے جانوروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اس آرٹ ورک سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آج ایمیزن ضرور دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے لیکن آج سے دس سے بارہ ہزار سال پہلے یہ جنگل اتنا گھنا نہیں تھا اس ڈسکوری کی شروعات تب ہوئی تھی جب دوہزار سولہ میں ودروہی فارک گروپ اور کولمبیا کی سرکار کے بیچ شانتی سمجھوتا ہوا تھا اس سے پہلے ایمیزن جنگل کا یہ علاقہ فارک گروپ کے قبضے میں ہی تھا اور اس گروپ اور سرکار کے بیچ لمبے سمیں تک سیویل وار چلتا رہا شانتی سمجھوتے کے بعد ریسرچرز نے لاز جرنی نام سے پروجیکٹ کی شروعات کی اس پروجیکٹ کا مقصد ایمیزن جنگل میں اس جگہ کی تلاش کرنا تھا جہاں سب سے پہلے انسان بسے تھے اسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے ٹیم نے اس آرٹ ورک کو ڈھونڈ نکالا ابھی اس آرٹ ورک کی سٹڈی چل ہی رہی ہے آنے والے سالوں میں کئی اور نئی جانکاری ہمارے سامنے آ سکتی ہے نمبر ایک روپن دنیا کے سبھی وجیانک بینا کسی سنکوچ کے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی ہزاروں ایسے جیووں کی پرجاتی ہے جس کی پہچان نہیں کی گئی ہے ایسے مسٹیریوس جیو پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن پپوان یوگینی میں یہ میسٹری کچھ زیادہ ہی بڑی ہے اس دیش کے گھنے جنگلوں میں آج بھی سیکھڑوں جیو ایسے ہیں جس کے بارے میں اب تک کوئی بھی جانکاری اپلبد نہیں ہو سکی ہے ایسا ہی ایک جیو روپن ہے ویسے روپن ہے تو ایک کرپٹڈ ہی لیکن اورنگ مابس کی طرح اسے بھی درجنوں بار دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے روپن چمگادر کی شکل کا ایک وشعال جیو ہے جسے ڈیمن فلایر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ روپن ٹیرو ڈیکٹائل کا کلوزیس ریلیٹیو ہے ٹیرو ڈیکٹائل اس دنیا میں لگ بھگ 136 ملین سال پہلے ولوپت ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ روپن دن میں انسانوں کی پہنچ والی جگہ سے دور رہتے ہیں اور رات میں مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلتے ہیں اس کریچر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شکار کرنے کے سمیں اس کا شریر لائٹ پریڈیوس کرتا ہے جو مچھلیوں کو اس کی اور اٹریکٹ کر دیتا ہے پپوہ نیوگنی میں رہنے والے ستھانیہ لوگوں کے بیچ روپن کی دھارمک اہمیت بھی ہے ستھانیہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی روپن کو دیکھ جانے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں لیکن باہری لوگوں میں روپن کو دیکھنے کا سب سے پہلا دعویٰ 1935 میں ویل ریسپیکٹڈ اور مشہور بریٹش انٹومالوجسٹ ایولین چیسمن نے کیا تھا ان دعویٰ کو دیکھتے ہوئے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ دو فیٹ لمبے ونگ سپین والے لارج فلائن فاکس کو دیکھ کر اسے ہی روپن کا نام دے رہے ہیں لیکن فلائن فاکس سے ایسی کوئی بھی روشنی نہیں نکلتی ہے جبکہ روپن کی سب سے بڑی خاصیت ہی اس کے شریر سے جگلو کی طرح نکلنے والی روشنی ہے 2006 میں ایک امریکن ایکسپرٹ روپن کے ایکزسٹنس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے پپوہ نیوگینی کے جنگلوں میں گئے جنگلوں میں انہوں نے دو رات بتائی اس دوران انہیں روپن کے شریر سے نکلنے والی روشنی تو دکھائی دی لیکن دو دن بعد ہی ستھانیے لوگوں نے انہیں جنگل چھوڑنے پر مجبور کر دیا اس طرح سے ان کا یہ ابھیان بھی ادھورہ رہ گیا اور روپن کے ایکزسٹنس کے دعوے بھی ادھورے رہ گئے اور انگ نویس اور روپن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ دونوں جیو ایکزسٹ کرتے ہیں اپنے وچار کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد